20 ساتھ سے ہم بات کریں گے ڈیس چینٹ سیٹس دیکھتے ہیں کہ ڈیس چینٹ سیٹس کیا ہوتے ہیں ایک کا نام ہے آئیشا اور ایک کا نام ہے مریم ہمارے پاس دو سٹوڈنٹس ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان سٹوڈنٹ کے پاس کچھ چیزیں ہیں آئیشا کے پاس 剪نز ہیں مختلف کلرز جیسے ریڈ کلر کا ہے اس کے بعد پھر وائیڈ کلر کا پین ہے ان کے پاس ٹھیک ہے اسی طرح اسی طرح ان کے پاس جو ہے وہ آہ گرین کلر کا پین ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح ان کے پاس جو ہے وہ آہ آپ بلکہ یلو کلر کا پین لے لیں ان کے پاس چار مختلف قسم کے پین اب اسی طرح ہمارے پاس جو مریم ہے ان کے پاس کچھ چیزیں ہیں let's suppose ہم کہہ رہے تھے ان کے پاس مختلف قسم کے چھوٹے بالز ہیں جو کہ ہمارے پاس کس کلرز میں ہیں وائٹ کلرز میں بالز ان کے پاس کس کلرز میں وائٹ کلرز میں تو ہم یہاں پر دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں result ہمارے یہاں دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آئیشہ کے پاس جو چیزیں ہیں بسیکلی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس پینز ہیں اور ان کے پاس کیا ہیں بالز ہیں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آئیشہ کے پاس جو چیزیں ہیں اور مریم کے پاس چیزیں ہیں ان دونوں کے درمیان اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ کون سی چیزیں جو آپس میں مشترک ہیں کون سی چیزیں آپس میں مشترک ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جب ان کو اس چیز کو ہم فائنڈ اوٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم دیکھیں کہ ان کے پاس تو پیند ہیں اور ان کے پاس جسٹ بالز ہیں تو پتہ چلا جی کہ ان کے پاس کوئی چیز بھی آپس میں مشترک نہیں ہے کیونکہ مریم کے پاس تمام کے تمام بالز ہیں اور آئیشہ کے پاس جو تمام کے تمام جہاں وہ پیند ہیں لہذا میں یہاں پر لکھتوں گا ایمپیٹی سیٹ کا سمبل ڈال دوں یعنی خالی سیٹ تو پتہ چلا جی کہ آئیشہ کے درمیان اور اس انٹر سیکشن ہنگے لیچے بسیکلی ہم انٹرسیکشن سے مراہد کی جو کومنیلٹیز تھی ٹھیک ہے اور مریم کے درمیان ٹھیک ہے مریم کے درمیان جو انٹرسیکشن تھی اس کا جو ریزلٹ ہمارے پاس آیا وہ کیا آیا خالی سیٹ ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا ہم یہ بات کر سکتے ہیں لے خالی سیٹ اس لیے آ رہا ہے کہ ان کے پاس ٹوٹلی مختلف چیزیں آئیشہ کے پاس ٹوٹلی الگ چیزیں ہیں مریم کے پاس ٹوٹلی الگ ہیں یا ادر سنس پہ ہم یہ بات کر سکتے ہیں جی کہ اگر ہم ان کو ایک سیٹ کا نام دے دیں آئیشہ کے پین ایک سیٹ سیٹ اے ہے اور مریم کے جو پاس جو چیزیں ہیں بالز ہیں وہ سیٹ بی ہیں تو یہ ٹوٹلی ایک درستے سے الگ جو ہیں وہ سیٹ سیٹ ٹھیک ہے تو ہم اس طرح سے بات کریں جی کہ پھر ڈسٹوائنٹ سیٹس بسیکلی وہ سیٹس ہوتے ہیں کہ جب لیٹسے سیٹ اے ایک ایسا سیٹ ہو کہ جس کے اندر جو الیمنٹ ہے وان ٹو ٹری فور وہ سیٹ بی ایک ایسا الیمنٹ ہے جس کے اندر الیمنٹ ہے فائیو سکس سیون ایٹ ٹھیک ہے تو ان کے درمیان جب ہم انٹرسیکشن کریں تو ہمارے پاس آنسر کیا آئے ہمیشہ ایمپٹی سیٹ ٹھیک ہے ہمیشہ کیا آئے ایمپٹی سیٹ یا ادر سنس پہ ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ جب دو سیٹس اس طرح سے اپس میں ہو کہ ان کے درمیان ایک بھی ایلمٹ ایک بھی ایلمٹ جو ہے وہ کامن نہ ہو ایک بھی ایلمٹ مشترک نہ ہو وہ بیسیکلی کہلاتے ہیں دس جوائنٹ سیٹس ٹھیک ہے لہٰذا ہم یہ بات کر سکتے ہیں جو ای و نمبر کا سیٹ ہے ای و نمبر کا جو سیٹ ہے جس کو ہم ای سے ریپریزن کرتے ہیں اور جو اور نمبر کا سیٹ ہے جس کو ہم او سے ریپریزن کرتے ہیں ان دونوں کی اگر انٹرسیکشن لی جائے تو ہمیشہ ہمارے پاس کیا آئے گی ہمارے پاس کیا آئے گی اسی طرح اگر آپ ریشنل نمبر کی جس کو ہم Q سے ظاہر کرتے ہیں اور انرشنل نمبر جس کو ہم Q پرائم سے ظاہر کرتے ہیں اگر ان کی انٹرسیکشن لی جائے تو ہمارے پاس آنسر کیا آئے گا انڈیفینڈ لہٰذا یہ پتہ چلا جی کہ سیٹ اف ایون نمبر اور سیٹ اف آرڈ نمبر آپس میں کیا ہیں توٹلی آور جو ہے اسی طرح ریشنل اور انرشنل نمبر آپس میں کیا ہیں ٹوٹلی ڈس جوئنٹ سیٹ یعنی ان کا ایک بھی ایلیمنٹ جو ہے آپس میں کومن نہیں ہے آپس میں جو ہے وہ مشترک نہیں ہے اس لیے ہم ان کو کیا بولتے ہیں جی ڈس جوئنٹ سیٹ لہذا یہ بات پروف ہوگی کہ جب کوئی سے بھی دو سیٹ یا تین سیٹ جن کے آپس میں کوئی ایک ایلیمنٹ بھی کومن نہ ہو اور انٹرسیکشن لینے پر ان کا جو آنسر ہے وہ ہالی سیٹ آئے یعنی ایمپٹی سیٹ آئے تو وہ ہمارے پاس کیا لائے گا ڈس جوئنٹ سیٹ